ہلو اسلام علیکم سردیاں آ گئی ہیں تو دیکھیں پائے تو ہر گھر میں بنتے ہیں اور بننے بھی چاہیے ہیں کیونکہ یہ کمر درد جوڑوں کا درد اور جو ہڈیوں میں درد ہوتا ہے نا اس کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے ایون جو گھٹنے میں جن کو پریشانی ہے ان کو تو یہ مطلب پورے سردیوں بھر کھانا چاہیے تو بس میرے گھر میں بھی بن رہا تھا تو میں نے اس ریسیپی کو شوٹ کیا اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو اگر ویڈیو اچھی لگی گی تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا جزاک اللہ خیر تو چلیے اب ہم بنا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن تو دیکھئے چھے نا میں نے بکرے کے پائے لیے ہیں تو اس کو میں نے بہت اچھی طریقے سے دھول لیا اس کو پہلے ایک بار گرم پانی میں آپ دھول لیں گے نا تو اس کے بال بھی اچھی طریقے سے ہٹ جاتے ہیں اور جو ہے اس میں سمیل وغیرہ بھی نہیں آتی ہے کر کے ایسے ہی رفلی چوب کیا ہے اس کو اس کو میں ڈال دوں گی اس کے اندر اور یہ کچھ گرم مسالے ہیں دیکھئے اس میں جو ہے تیز پتہ ہے چار چھوٹی لائچی ہے ایک پھول ہے ایک بڑی لائچی ہے تین لاؤنگ ہے آٹ دس کالی مرچہ اور جو ہے ایک دارجینی کا ٹکڑا ہے تو یہ ثابت مسالے جو ہے نا ہم اس کے اندر ایسے ہی ڈال دیں گے ڈائریکٹ دیکھئے اس طریقے سے ہم نے اس کو ڈال دینا ہے اور اس کے بعد نمک جو ہے ہم اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ اس میں ڈال لیں گے مطلب نمک بہت زیادہ مٹ ڈال لیے گا کیونکہ پھر پائے میں نمک زیادہ ہو جاتا تو اچھا نہیں لگتا ہے اور اس میں میں نے کم سے کم چھار کپ میں نے پانی ڈالا ہے بھر کے مطلب پانی ہم نے اتنا ڈالنا ہے نا کہ پائے اچھی طریقے سے اس میں ڈوب جائیں اور اسی کے ہمیں گریوی بھی بنانی ہوتی ہے جب فل فلیم پہ تو اس کے بعد میں فلیم کو میڈیم کر دوں گی اور اس کے بعد کم سے کم پچیس منٹ کے لیے بیس سے پچیس منٹ کے لیے اس کو اور پکاؤں گی تو جب تک پائے ہمارے بن رہے ہم اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں تاکہ نا سات سات سب کام ہو جائے تو دیکھئے میں نے تین ٹیبلی سپون بھر کے آئل ڈالا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس میں میں نے دو پیاس کو مطلب میڈیم سائز کی پیاس تھی اس کو میں نے بس اتنا براؤن کر کے اس کو پوری پیاس کو میں نے باہر نکال لیا ہے اس پیاس کو ہم لاسٹ میں ڈالیں گے اور یہ دو بڑی پیاس میں نے پیسی ہے تو اس کا میں نے اچھا سا پیسٹ بنا لیا ہے تو اسی گرم گرم تیل میں اس پیاس کو ہم ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ایک چمر ادرکلیسن کا پیسٹ ڈالیں گے ان دونوں چیزوں کو ہم ساتھ میں ہی ڈال کر کے نا اس کو بھون لیں گے مطلب مکس کر لیں گے پہلے پھر اس کے بعد اس کو بس اتنی دیر بھوننا ہے کہ یہ دونوں کی مطلب پیاس کے اور ادھرکلیسن کی کچھی سمیل نکل جائے تو جب تک یہ ہمارا پیاس ادھرکلیسن کا پیس مطلب بھونے جا رہا ہے جب تک ہم ایک دوسرا مسالہ تیار کرتے ہیں تو دیکھئے یہ بول کے اندر میں نے ایک چمچ بھر کے لال مش پورڈر ڈالا ہے اور تین چمچ اس کے اندر میں ڈالوں گی دھنیا پورڈر دیکھئے تین چمچ جو ہے دھنیا پورڈر میں ڈال رہی ہوں اس کے بعد ایک چمچ بھر کے میں کشمیری لال مش اس دینہ پائے کا کلر بہت اچھا لگتا ہے اور آدھا چمچ جو ہے اس کے اندر میں ہلدی پورڈر ڈال رہی ہوں اور جو ہے آدھے چمچ سے تھوڑا زیادہ مطلب ایک دیای چمچ جو ہے میں اس کے اندر گرہ مسالہ پورڈر ڈالوں گی اور جو ہے ایک چمچ بھر کے زیرا پورڈر بس اتنی ہی مسالے ہیں اس کو ہم پانی ڈال کے اس کا اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اس کو کرنے کا بس یہی مقصد ہوتا ہے کہ اگر ہم گرم گرم تیل میں ڈائریکٹ ہم مسالے ڈالتے ہیں تو مسالے ہمارے جلنے لگتے ہیں ابھی کیا سب کچھ ریڈی میں ڈالنے لگا ہے تو تھوڑا سا یہ پروسس کر لو تو ٹھیک رہتا ہے پہلے کیا سیل بٹے پہ لوگ پیستے تھے تو پھر ایسے ہی پیسٹ ہوتا تھا تو کتنے مزے کی وہ سب گریوی وغیرہ بنتی تھی تو ابھی ہم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں تو دیکھئے یہ ہمارا جو ہے پیاز اتر کلسن بھی بھون گیا ہے آئل تھوڑا تھوڑا سپرٹ ہو گیا ہے اس کو بس اتنا ہی بھوننا اس سے زیادہ نہیں تو اس وقت ہم کیا کریں گے جو ہم نے مسالے تیار کیے ہیں وہ سارے مسالے اس کے اندر ڈال دیں گے کیونکہ اس مسالے کو بھی ہم اس کے ساتھ ہم نے بھوننا ہے کم سے کب 5-6 منٹ تک ہم اس کو بھونیں گے مطلب یہ بھوننے میں اتنا بھوننا ہے کہ ہمارا آئل اچھی طریقے سے سیپریٹ ہو جائے تو اس کو دیکھئے مجھے بھونتے ہوئے ابھی 10 منٹ ہو گئے ہیں 6 منٹ تو نہیں 10 منٹ ہو گئے ہیں تو میرا آئل میں نے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی بھی ایٹ کرتے ہوئے جب میرے مسالے جل رہتے ہیں تو میں کیا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کرتے ہوئے میں نے اس کو بھوننا ہے تو مسالہ ہمارا اچھی طریقے سے بھون گیا ہے تو ہم کیا کریں گے اس پائے کو اس مطلب کسی بھی چھنی کی مدد سے جو کرا مسالے ہے وہ ہم چھوڑ دیں گے صرف پائے نکال کر کے ہم اس مسالے کے اندر ڈال دیں گے تو کیونکہ ہم نے اس مسالے میں بھی اب اس پائے کو بھوننا ہے تو یہ 95% تک بہت اچھی طریقے سے گل گیا ہے مطلب اتنا گل گیا ہے کہ 95% تک تو یہ گل گیا ہے بس یہ 5% جو ہے نا اب یہ مسالے کے ساتھ ساتھ یہ پک جائے گا تو اس کو بھی ہم نے 5-6 منٹ تک بھوننا ہے تاکہ اس کے ساتھ بھی اس کا آئل تھوڑا سا سیپریٹ ہونے لگے گا تو پھر ہم کیا کریں گے جو پائے کا سوپ ہے نا اس کو ہم چھنی سے پورا اس طریقے سے اس کے اندر ڈال دیں گے اس میں جو ہم نے پیاز ڈالی تھی اس کو ہم ڈسکارٹ کر دیں گے اس کو ہم پھیک دیں گے اس کو اب ہمیں نہیں ڈالنا ہے کیونکہ ہمیں گرم مسالے سب چیز کا فلیور اس پائے کے اندر آ گیا ہے تو اس اسٹیج پہ کیا ہے ہم نے نمک بھی چیک کر لینا کیونکہ نمک یوزولی یہاں پہ کم ہوئی جاتا ہے تو بس نمک چیک کر کے میں نے تھوڑا سا نمک ڈال دیا اور یہ ایک چمچ جو ہے میدہ ہے تو یہ ٹوٹلی آپشنل ہے اگر آپ کو ڈالنا ہے ڈالیے ویسے تو مطلب پائے جو گریوی ہوتی ہے پتلی ہی ہوتی ہے لیکن یہ تھوڑا سا ڈالنے سے تھوڑا سا ٹھیک ہو جاتا ہے تو اگر آپ ڈالیں گے تو اچھا ہی ہوگا باقی آپ کی چوئیس ہے میں تو ڈالتی ہوں مجھے مطلب اچھا لگتا ہے تو بس اس کو ہم ایک طرف سے ڈالتے جائیں گے اور ایک طرف سے ہم نے اس کو چمچ سے برابر سے چلانا ہے نہیں تو کیا ہے نا میدہ نیچے جا کے جم جائے گا تو میں برابر مستقل اس کو چلا رہی تھی اور یہ دو منٹ تک میں ایسے ہی چلا ہوں گی تاکہ میدہ بلکل بھی اس کا کوئی بھی لنپ اس کے اندر نہ آئے تو دیکھیں جب ایک بوائل اچھی طریقے سے آ جائے گا تو ہم اس پر ڈکن لگا دیں گے اور فلیم کو جو ہے ہم میڈیم پر کر دیں گے اور اس کو پندرہ منٹ کے لیے ایسی دھیری دھیری آنچ پر پکائیں گے تو دیکھیں پندرہ منٹ ہو گئے ہیں تو ماشاءاللہ سے میرے پائے میں سے بہت اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے اور یہ بلکل بن کے ریڈی ہے تو پائے کیسا ہوتا ہے نا کہ جب یہ گرم ہوتا ہے نا تو اس کی گریوی تھوڑی سی پتلی ہی لگتی ہے ابھی یہ تھوڑی دیر کے بعد جب تھنڈا ہوگا تو یہ اچھا خاصا تھک ہو جاتا ہے تو اس وقت میں کیا کروں گی اس میں ایک ہریمش میں نے کٹ کر کے ڈالی ہے اور دھنیا کے پتے یعنی کوتھ میر تو پائے کی جان ہے ہے نا تو بھر بھر کے یہاں پہ دھنیا کی پتی ڈالنی ہے اور ادرک کو یہ جولین کٹ میں میں نے کٹ کیا ہے اس کو بھی میں نے ڈال دیا ہے کیونکہ یہ تین ہوئی چیز ہریمش دھنیا اور ادرک یہ تو پائے میں مطلب مست ہے ڈالنا اور جو میں نے پیاز فرائی کر کے رکھی تھی نا تھوڑی سی پیاز میں اس وقت ڈال دوں گی اور تھوڑی دھنیا اور ادرک اور ہریمش اور پیاز میں نے بچا رکھی ہے جب ہم مطلب بول میں سرپ کریں گے جب ہم ڈالیں گے تو دیکھیں میری گریوی اس کے ساتھ بھی ابھی ہم ایک دو سے تین منٹ کے لیے اور پکائیں گے تو دیکھیں بس میری گریوی بلکل بن کے ریڈی ہو گیا ہے تو چلیے اب ہم بول میں سرپ کرتے ہیں تو اس کو چاہے آپ روٹی کے ساتھ کھائیے نان کے ساتھ کھائیے ہم نے تو ابھی نان مانگا لی تھی کیونکہ اب اتنی محنت کرنے کے بعد کھون جائے گا نا پراتھا اور یہ سب بنانے تو آپ نے بھی بس بنانا ہے اور باہر سے گرم گرم نان مگانا ہے اور اس کے ساتھ انجوائے کرنا ہے تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو ضرور سے میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور جو لوگ نئے ہیں وہ تو ضروری کر دیں اور جو قرآن ہیں مجھے ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیں امید ہے کہ آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کے لیے مجھے مجھے کی جیسے پیز لے کر رہا ہوں تو اپنا پیارے سے برسائے رکھئے ابھی کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے مجھے دعا میں عاد رکھے اللہ